خط پیش کریں میں بھی ایسی مثال نہیں کہ پرائر سیٹری نے مخت کسی بنا پر بھی مجھ سے میرے پاس نہ پیش نہ کیا ہو تاخیر سے پیش کیا ہو اور اکثر ڈاک تو میرے سامنے آکا پھر میں کہتا ہوں کہ اب اس کو خلاصوں کے لیے فلان جگہ دے دو فلان جگہ دے دو دفتی ڈاک سوفی صدی میں خود دیکھتا ہوں جو ذاتی خطوط ہیں اکثر لوگوں کے ان کی لفافوں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اور پریشنٹی کو بھی تجربہ ہو گیا ان کی تحریروں کا وہ بغیر پھارے اسی طرح لفافے مجھے دیتا ہے اور فوراں وصول ہوتے ہیں وہ خط چنانچہ جلسے پر جو ڈاک کے ذریعے خط آئے تھے وہ جلسے ایک شروع ہونے سے پہلے میں نے مجھ تک پہنچ بھی گیا ہے پڑ بھی لیے جن کو تحقید کی ہوئی تھی کہ ہاتھ سے دینا وہ بجائے تھیلیاں اٹھاتے پھرے بانوں کی ملقات کی باری جلسے کے بعد آئی اور آ کے وہ ایک دفتہ چھوڑ گیا میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ تو ڈاکوں نے تحقید کی تھی کہ ہاتھ میں دینا تو میں نے کہا اب تحقیدوں نے آپ کو کیا مجھے تو یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو ضرور اپنے ہاتھ سے ساری کو لوں کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں میرے پاس میں اسے واپس میں ہی بھیجوں گا جس کے ڈر کے مارے انہوں نے آپ کو تحقید کی تھی آپ کو بھی وقت ضائع کیا ہے میرا بھی وقت ضائع کیا ہے اور وہ اتنے اتنے دتھے وہ سارے اور چونکہ مفتار ہی ہوتی ہے اس لیے بے ضرور بھی اس میں بے شمار خط بعضوں نے پندہ پندہ دن کے خطوط کٹھے کر کے اس میں پھرے ہوئے ہوتے ہیں اور توقع ہے کہ میں ساری خود کھولوں اور خود پڑھوں تو یہ چونکہ غلط طریقہ ہے اور خود ان کے مفات کے خلاف ہے اس لیے میں ان کو قیدتوں پریسٹی کو یہ ڈاک اٹھاؤ اور اس کو بقیدہ نارمل طریقے پر اس کو فائلوں میں نوائے کے پھر مجھے دو تو یہ ڈاک ملتی تو ہے یعنی مگر ملنے کے بعد بھی دوسرے دن ہی مجھے ملے گی پھر اور تاخیر اتنی ہو جاتی ہے کہ بعض مریض مر چکے ہیں ان کا خطاب آیا ہے کسی نے شادی کے مشورہ مانگا ہے کسی نے بچے کا نام پوچھا ہوا ہے بعض ایسے ہیں جو دستی ہونے کی وجہ سے دو دو مہینے بعدیں ملے ہیں اور اس لیے میں وقت پر نام بھی نہیں رکھا سکا وقت پر دواد عزیز نہیں کر سکا آپ کو کس طرح خیال ہے اچھا خیال ہے یہ آپ کو کس طرح خیال ہے کہ اس کو بعد کس اٹھائیں آپ یہاں یا کئی دوست دیتے بھی ہیں کہ جی یہ ہمیں کسی نے کہا تھا ان کے پاس بھی چھوڑ جاتے ہیں پھر آگے ایک اور تاخیر ان کے امام صاحب کے پاس چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ نے دینا ہے اور بعد میرے عزیزوں کو دیتے ہیں وہ وہاں اوپر ڈیلیور کرواتی ہیں بچیاں ہمارے گھر کی اور جو اوپر ہو اس کا اور بھی برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہیں میرے پہ رکھا گیا اور صفائی کا نباہ نے سمیٹھ کے اس کو ایک طور حدیہ بعد وقت چھے مینے کے بعد میرے نظر پڑی یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہ وہ دستی خطائر تھے تاکیم تھی کہ اوپر ہی گھر ملنا دفتر میں نہ جائے جو دفتر میں جائیں وہ تو ملتے ہیں رزانہ جو نہیں دفتر آتے ہیں انہوں نے کہا یہ آل ہوتا ٹھیک ہے ہم ہم